شابان خان ہے اتر پردیش کہتے ہیں کہ کسی کے پاس غیب کائل موز سے کسی کام کے لیے غیب سے پتا کرنا ہو تو کیا کریں کیا پتا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اصل میں کوئی کام کرنے سے پہلے وہ کام صحیح ہوگا جائز ہوگا درست ہوگا یا اس میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ چیز جاننے کے لیے حدیث پاک کے اندر جو استخارے کی ترگیب دلائی گئی ہے صحبہ اکرام کو اور قوم کو کہ آپ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے استخارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب رہا کہ غیب کا علم جو ہے استخارہ بھی یقینا غیب کا علم نہیں ہوتا لیکن اس میں ایک اشارہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے یا دکھائی بتائی جاتی ہے کہ آپ کو اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے پھر اس کو اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے اب یہ کہ کسی سے اگر غیب کی بات جاننا یعنی آپ کہنا چاہتے ہو کوئی مستقبل کی بات یا اپنے بارے میں حالات یا ایسی کچھ چیز جاننا کسی کے پاس جا کے ہی درستے یا نہیں تو جس شخص کے پاس جائے جائے گا اس کی حالت آپ نے اس کے اندر ظاہر نہیں کی اگر سوال یہ مطلقن ہے کہ ایسے میں اجازت ہو سکتی ہے شریعت کی یا کوئی صورت نکلتی ہے تو اجازت وہی اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ باشرہ ہے اور شریعت کا جو ہے وہ پابند ہے اور صحیح العقیدہ سننی بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مقام پر جو ہے پہنچا ہوا ہے اس کو وہ درجے اس کے اتنے بلند ہیں کہ آپ کو کوئی وہ آگے پیچھے کی خبر دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ علاقے کے اندر کوئی پیر صاحب مشہور ہیں اور بندے ان سے مشورہ کرنے جاتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار شروع کرنے چاہتے ہیں آپ دعا کریں اور وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ مت کرو اس میں نقصان ہوگا کیونکہ وہ آگے کی بات بتاتا ہے تو یہ جو ہے وہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو جو ہے وہ علم غیب کا حصہ ضرور عطا کرتا ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے تو اس طرح سے کسی باشرہ کامل کے پاس جا کر اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنا یا کسی چیز کا مشورہ لینا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یا حالہ شروع کرنے سے پہلے تو اس کی گنجائش ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے مشورہ نہیں لیا فقط کوئی کامل آپ کو خود اشارتاً کوئی چیز بتا دے کہ آپ یہ مت کرو اس میں نقصان ہے یا پھر یہ کرو اس میں فائدہ ہے یا کسی کام سے روک دے آنے والے حالات کو مت دے نظر رکھتے ہوئے تو اس سے بھی پھر وہ رک جانا پریز کر لینا یہ بہتر ہے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے کسی ولی ایک کامل کے پاس جا کے اگر معلوم کریں کوئی مشورہ کریں حالات کو لے کر یا کوئی چیز شروع کرنے سے پہلے تو اس کو گنجائش نکل سکتی ہے